مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ اسی انتظار میں بیڑھے تھے کہ کب سرفراز انڈیا کے خلاف میچ ہارے اور کب ہم اس کے خلاف تنقید شروع کر دیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد پاکستانی شائقین سرفراز پر بری طرح بھڑک اٹھے اور پاکستانی شائقین نے سوشل میڈیا میں پاکستانی کیپٹن سرفراز احمد کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا یہ سلسلہ روکا نہیں یہ سلسلہ چلتا ہی رہا اور بڑھتا ہی گیا حال ہی میں سرفراز اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پہ گئے ہوئے تھے کہ ایک شائقین نے سرفراز اسی شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا جس نے سرفراز کو موٹا موٹا کہا تھا پھر اس کے بعد پاکستانی قوم نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین شروع کی جو اس شخص کے خلاف تھا کہ اس شخص نے سرفراز کے ساتھ بتتمیزے کی مطلب سوچنے کی بات ہے کہ ایک آپ کا کیپٹن آپ کی ٹیم کو اوپر لکھے جا رہا ہے آپ کو ایک اچھا کھیل پیش کر رہا ہے اور ایک امپورٹن میچ وہ ہار گیا تو آپ اسے موٹا موٹا کہیں گے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے وہ بھی اس کی فیملی کے سامنے کافی افسوس کی بات ہے یہ یہ وہی سرفراز احمد ہے جو انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ جیتا تھا اور یہ وہی کیپٹن ہے جو چیمپینز ٹوفی جیتا تھا اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی سرفراز اپنے ٹیم کو ٹاپ ون پر لائے تھے انڈین ایکٹر ریتیش دیش مک نے ایک ٹوٹر کیا اور اس ٹوٹ میں کہا کہ سرفراز یہ سب ڈیزرف نہیں کرتا ہر کیپٹن کی ہسٹری میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ایک امپورٹن میچ ہار جاتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک طرح کی ہریسمنٹ ہے کہ فیملی کے ساتھ آپ اسے بیزت کریں تو میرے خیال سے سب پاکستانیوں کو اس واقعے کے بعد کافی اکل آ چکی ہوگی کہ یہ صرف ایک کھیل ہے ایک جنگ نہیں اور ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں